اسلام علیکم ناظرین میں ہوئے شاہد سین عبدی کرنگل فاکستان تازہ ترین صورتحہ سے آپ کو اگاہ کرتے چلے سپریم کورٹ کی الیکشن کیس کا حکم نامہ منظریام پر آ گیا تفصیلات کے مطابق سپریم کورٹ میں چیف چسٹس پاکستان کے سربراہی میں نویے روز میں عام انتخابات کرانے کے کیس کی سماعت ہوئی جس سلسلے میں وکیل الیکشن کمیشن سجیل سواتی نے عدالت میں بیان دیا کہ تیس نومبر تک ہلکہ بنگیاں مکمل ہو جائیں گی اور انتخابات یارہ فروری کو کرائے جائیں گے سپریم کورٹ کے الیکشن کیس کے حکم نامے کے مطابق الیکشن کمیشن نے بتایا کہ ہلکہ بنگیوں کا عمل چل رہا ہے جو کہ تیس نومبر کو مکمل ہوگا پھر حتمی ہلکہ بنگیوں کی اشایت پانچ دسمبر کو ہوگی ہلکہ بنگیوں کا عمل مکمل ہونے پر الیکشن شیڈیول کا اعلان ہوگا سپریم کورٹ کے حکم نامے پر کہا گیا کہ انتخابی پروگرم 29 جنوری تک مکمل ہوگا الیکشن کمیشن نے بتایا کہ عوامی شمولیت بڑھانے کے لیے عام انتخابات اعتوار کو رکھیں گے ٹائم فریم کے مطابق پہلا اعتوار چار فروری کو بنتا ہے سیاسی جماعتوں کو منشور عوام کو دینے کے لیے الیکشن کمیشن نے یارہ فروری کو الیکشن کی تجویز دی سپریم کورٹ کے تحریری حکم نامے میں کہا گیا کہ الیکشن کمیشن اور پاکستان صدر مملکت سے آج ہی ملاقات کریں اور عام انتخابات کی تاریخ تہ کریں اٹرنی جنرل صدر مملکت سے الیکشن کمیشن کی ملاقات کا انتظام کریں اٹرنی جنرل اس عدالت کا 23 اکتوبر کا حکم نامہ صدر کو دیں اور معاملت کریں سپریم کورٹ کے حکم نامے میں مزید کہا گیا کہ امید کرتے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا معاملہ خوش اسلوبی سے ٹیپ پا جائے گا انتخابات کی تاریخ کا تائین کر کے عدالت کو 3 نومبر کو اگاہ کیا جائے جی تو ناظرین یہ تھی تازہ تو ان صورتحال جس سے ہم آپ کو اگاہ کر رہے تھے مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہیے گلف پاکستانی سی کے ساتھ آئی شاہد حسین کو دیچی اجازت اللہ حافظ